اس لیے سرکارِ غریب نباس کی بارگاہ میں یہ شیر یہ قطع نظر ہے کہ قرآن میں صاف رب کا یہ ججمنٹ ہو گیا سامینے حضرات آپ کے پرقران سماعت کے رہے ہیں ٹی اے مرحاوہ نیٹورک کی جانب سے کہیے تب ہم شروع ہوں گے قرآن میں صاف رب کا یہ ججمنٹ ہو گیا ماشاءاللہ آپ تمامی حضرات بولے اچھا لگا اگر پورا مجمع مل کے بولے گا تو اور بھی اچھا لگے گا قرآن میں صاف رب کا یہ ججمنٹ ہو گیا تکرایا جو ولی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا قرآن میں صاف رب کا یہ ججمنٹ ہو گیا تکرایا جو ولی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ہندوستان کے تخت ولایت کا تاجور خاجہ پیا ہمارا پرمننٹ ہو گیا ہماری جماعت کا ایک معتبر اور باوقار شائر جو اس علاقے میں اپنے خوبصورت لہجے کے بدولت اپنے دینی مسلکی جماعتی قومی ملی اور سماجی خدمات کے بدولت اپنے بے پناہ اخلاق اور اپنے خوبصورت فن کے بدولت پہچانا جاتا ہے جس شائر کو ہم لوگ مدہ نبی اندلیب خوشنوا زمزمہ خان مصطفیٰ توتی شیری انداز حضرت حیدر رضا خان کے نام نامی سے یاد کرتے ہیں سب سے پہلے اس علاقے میں سنی دعوت اسلامی کا پرچم لہرانے والا مدہ نبی جناب حیدر رضا خان شائر کی حیثیت سے آپ کے روبرو ہیں آئیے نعرہ تکبیر و رسالت سے ان کا والہانہ استقبال کریں نعرہ تکبیر جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں کمیٹی کے لوگوں کا ریکویشٹ ہے کہ اس طرف آپ کے لیے کرسیاں خالی ہیں پہلے ہی کھڑے ہونے والوں کے لیے ریزرب سیٹ کے طور پر کرسیاں رکھ دی گئیں آجائیے آجائیے جائیے سب لوگ وہ بھی آئی پی علاقہ ہے اس پیسل کے بین ہے جتنے لوگ آکے کھڑے ہوں گے سب کو اسی طرف جگہ دی جائے گی ماشاءاللہ نعرہ بلند کر رہے ہیں ذراہات کو بھی ہوا میں بلند کیجئے آپ رب کا نام بلند کریں گے رب اس کی برکت سے آپ کا مقدر بلند فرمائے گا بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن خواجہ غریب نواز فیضان سرکار غریب نواز اب شائر اسلام حضرت حیدر رضا خان کے استقبال میں یہ چار مثلا نظر کرتا ہوں کہ چرچہ تیری آواز کا سارے نگر میں ہے شہرہ تیرے انداز کا ہر ایک گھر میں ہے تو آ گیا تو بس میں ایک جان آ گئی حیدر تیرا شمار بھی اہلِ حنر میں ہے خواہ خواہ اللہ سبحان اللہ موسیقی موسیقی